آج ہم پڑھیں گے سب فائلم ورٹی بریٹا جولس فشز اور اگر ورٹی بریٹا کے بات کی جائے تو انہیں خرینیٹا بھی کہا جاتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فائلم ہے تو یہ کس فائلم کے اندر آتا ہے یہ فائلم کے اندر آتا ہے کارڈیٹس اور کارڈیٹس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون سے والے کارڈیٹس آتے ہیں اس میں وہ والے کارڈیٹس آتے ہیں جن کا جو برین ہے جو دماغ ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کس کے اندر پریزنٹ ہے وہ ایک سکل کا باکس بنا ہوئے اس کے اندر پریزنٹ ہے اس لئے ان والے آنیملز کو کرینی ایٹا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو سکل کا ایک باکس ہے جس کے اندر برین پریزنٹ ہوتا ہے اسے کرینیم کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ والے جو آرگنیزمز ہیں انہیں کرینی ایٹا بھی کہا جاتا ہے پہ گر ہم یہ بات کریں کہ انہیں ورٹی بریٹس کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹی بریٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں جو نوٹو کارڈ ہے نوٹو کارڈ جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نوٹو کارڈ جو ہے وہ روڈ کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہ سارے کے سارے کارڈیٹس کی ایمبریونک سٹیجز میں پریزنٹ ہوتا ہے تو جب ہم سب فائلم ورٹی بریٹا کی بات کرتے ہیں تو اس میں انہیں ورٹی بریٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جو نوٹو کارڈ ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے ورٹی بریل کولم سے جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ورٹی بریل کولم جیسے ریٹ کی ہٹی بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سب فائلم ورٹی بریٹا ہے اس کو فردر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے اگنیتھا اور گنیتھا سٹومیٹا اگنیتھا میں وہ والے آرگنیزمز آتے ہیں جن کے پاس جو نہیں ہوتا دے لیک جو مطلب کہ جو ان میں ایبسنٹ ہے اور گنیتھا سٹومیٹا کی بات کریں تو اس میں وہ والے آرگنیزمز ہیں جن کے پاس جو ہوتا ہے اب اگر ہم فردر بات کریں تو جو اگنیتھا ہے ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے ایک ہے سیکلسٹومیٹا اور جو سیکن کلاس ہے وہ ہے سیفیلس پیڈو مورفائی اسی طرح اگر ہم گنیتوس ٹومیٹا کی بات کریں تو گنیتوس ٹومیٹا جو ہے فردر اس کے ہم دیکھتے ہیں ٹو سوپر کلاسز پائسز جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہیں فیشز جن کے فنس ہیں اور جواز ہیں اسی طرح ہاں سے ٹیٹرپورڈا کی بات ہی جائے تو ٹیٹرپورڈا میں فردر کون کون سی کلاسز ہیں ایمفیبیا، ریپٹیلیا، ایویز اور ماملز اور اگر فردر ہم پائسزز کی بات کریں اس میں کون سی والی کلاسز ہیں تو اس میں کون ریکٹیز اور آسٹریٹیز جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے دیٹیل میں آج ہم سٹیڈی کریں گے جوالس آرگینزمز جو کہ اگنیتا کی انڈر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں فردر کہ جو اگنیتھنز ہیں ہم نے جیسے بھی بات کی تھی کہ ان کے پاس جوال نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پیرڈ اپنڈیجز ہیں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی پیرڈ اپنڈیجز نہیں ہیں اب اگر ہم ان کے سکیلیٹن کی بات کریں سکیلیٹن ان کا کیا ہے وہ کارٹیلیٹ سے ملکہ بنا ہوئے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگنیتھنز ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے جیسے ہم نے بات کی تھی فرس کلاس جو ہے وہ ہے مگزینی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارگنیزم ہیں ان کے ماؤت کا جو ریجن ہے جو ایریا ہے وہاں پر فور پیر آف ٹینٹیکلز پریزنٹ ہیں جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آلفیکٹری سیک ہے وہ کہاں پر اپن ہوتا ہے وہ ماؤت کیاوٹی میں آلفیکٹری سیک کی بات کیجئے تو یہ کون سا والا ریجن ہوتا ہے جو کس کو سنس کرتا ہے جو سمیل کو سنس کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فائف ٹو فیفٹین پیرز آف رینجل سلٹس پریزنٹ ہیں اور اس کے اگزامپل کی بات کیجئے کہ اس میں کون سی والا اگزامپلز آتی ہیں تو اس میں ہیگ فش جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ ہیگ فش کی ڈائیگرام ہے اور اس کے اوپر ہم یہ جو پورس کی طرح کی سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ میوکس گلین پورس ہیں جن سے میوکس جو ہے وہ سکریٹ ہیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے سیکنڈ کلاس کی بات کریں تو جو ان کی سیکنڈ کلاس ہے وہ ہے سفیلس پیڈو مورفائر جس میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ڈائیگرام کی بات کیجئے تو جسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی والے ہیں اس میں لیمپریز آتے ہیں ان کے ماؤت ریجن کی بات کیجئے تو جو ان کا ماؤت ریجن ہے وہ کیا ہے وہ سکلنگ ماؤت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس میں کیا پریزنٹ ہیں ڈریس پنگ ٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچ پریزنٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکل میں ہے سیون پیئر آف فرنجیل سلٹس پریزنٹ ہوتی ہیں اس میں جسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیمپریز ہیں یہ پیراسائٹ ہیں پیراسائٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی فوڈ کے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے لیونگ آرگینزمز کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر ہم یہاں پر ساتھ میں ان کے کچھ سسٹمز کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیراسائٹ ہیں تو ان کا جو ڈائیجسٹیف سسٹم ہے اس کے پاس ایسر سٹومک پریزنٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ان میں جو سیکسز ہیں وہ سپرینڈ ہوتی ہیں لیمپریز کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمل ریپرڈکٹیو آرگینز جو ہیں وہ الگ الگ Repھنٹ میں لیکن اگر ہم ہیگ فشز کی بات کریں تو جو ہیگ فشز ہیں وہ ہرمافروڈائیٹ ہوتی ہیں ہرمافروڈائیٹ کا کیا مطلب ہے ہرمافروڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میل اور فیمل ریپرڈکٹیو آرگینز وہ ایک ہی اورگینزم میں پریزنٹ ہوں گے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا سٹیڈی کیا آج ہم نے سٹیڈی کیا سب فائلم ورٹی بریٹا اور اس ساتھ میں ہم نے سٹیڈی کیا ڈسکس کیا جولس فشز کے بارے میں